ویلکم ٹو سکل ایکسپلور آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے میرے پیچھے آپ ایک سیٹ اپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بیٹریز اور یوپیس لگا ہوا ہے پیچھے ہم آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کو ٹرمینل کون سے بائے کرنے چاہیے اکثر ہمیں جو مسئلہ آتا ہے کہ بیٹری میں ٹرمینل امپار جو ہے کاربن اکثر جامسا جاتا ہے جس وجہ سے بیٹری صحیح طرح سے یوپیس چارج نہیں کر پاتا آپ کو کون سا ٹرمینل بائے کرنا چاہیے ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوکل مارکیٹ سے لوکل ٹرمینل بائے کر لیتے ہیں لیکن اس کے لئے جو ٹرمینل بائے کیا جاتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے اور کون سا ٹرمینل بائے کرنا چاہیے وہ آپ کو بتاتے ہیں ہمارا جو یہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے دو بیٹریز ہم نے لگائی ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹرمینل چار لگے ہوئے ہیں چار میں سے یہ جو سیریز وائز جڑے ہوئے ہیں دو ٹرمینل یہ ہم نے لوکل مارکیٹ سے بائے کیے ہوئے ہیں جو ہماری بہت بڑی مسٹیک ہے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے یہ وہ ٹرمینل ہیں جن پر کاربن جم جاتا ہے اور ان کی وجہ سے بیٹریز صحیح طرح سے چار نہیں ہو پاتی یہ جو دو ٹرمینل لگے ہوئے ہیں یہ دونوں میٹل کے ٹرمینل ہیں تو ہمیں بیسیکلی میٹل کے ٹرمینل بائے کرنے چاہیے جس سے ہوتا یہ ہے کہ اس ٹرمینل میں آپ دیکھ لیں کاربن نہیں جم سکتی اس میں بھی کاربن نہیں جم سکتی جبکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم لوکل مارکیٹ میں جاتے ہیں وہاں سے لوکل ٹرمینل جو عام روٹین میں چال رہا ہوتا ہے وہ بائے کر کے آ جاتے ہیں ان میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ بار بار کاربن جم جاتی ہے جبکہ آپ نے آج کے بعد جب بھی ٹرمینل لینے کا ارادہ کرنا ہے مارکیٹ میں جانا ہے تو ان سے جا کے کہنا ہے کہ ہمیں چاہیے میٹل کے ٹرمینل چاہیے میٹل کے ٹرمینل آپ کو ملیں گے یہ آپ کو جو میٹل کے ٹرمینل ہیں یہ آپ کو ہارڈ ویئر کی دکان سے ملیں گے